اسلام علیکم فرینڈ یوکے نیوز اپڈیٹ چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے جو کہ ایک بڑے عالمی ادارے کی جانب سے پریتی پٹیل کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا نئی امیگریشن پالیسیوں کے حوالے سے تو فرینڈ یہ کون سا عالمی ادارہ ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آلریڈی پریتی پٹیل کو ملک کے اندر بھی کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ یورپین ممالک کے حوالے سے بھی کافی زیادہ تنقید کا نشانہ کیا جا رہا ہے اور اب یہ جو عالمی ادارہ ہے یہ کون سا ادارہ ہے آگے چل کر آپ کو ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں تو فرینڈ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے دیکھئے گا اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے تو چلیے فرینڈ بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں آئی ہے کہ یو این ریفیوجی اجنسی کی جانب سے ایک بہت ہی بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے پریتی پٹیل کی کافی اچھی کلاس لی ہے یعنی کہ ان کو وارننگ جاری کی گئی ہے پریتی پٹیل کو کیونکہ جو ان کی جانب سے یہ طرح طرح کی پولیسییں امیگریشن سے ریلیٹڈ اور امیگرینٹ سے ریلیٹڈ پولیسییں تیار کی گئی ہیں اس پر کافی زیادہ اس یوں این ادارے کی جانب سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس ادارے کی جانب سے اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تو پولیسیز یوکے کے لا کے خلاف بھی ہیں اور عالمی جو لا ہے یعنی کہ جو معایدے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بھی مخالفت کر رہی ہیں یہ تمام تر پولیسییں جو پریتی پٹیل کی جانب سے بنائی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے اور یورپ کے خاص کر کے فرانس جو ممالک ہے اس کی جانب سے بھی کافی زیادہ پریتی پٹیل کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ پریتی پٹیل کا کہنا یہ ہے کہ جو سیفیس کنٹری سے امیگرینٹس آئے ہوئے ہیں ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو انہی ممالک میں بیجا جائے یعنی کہ یورپ کے ممالک جو کہ سیفیس ممالک ہیں اور جو یورپ کے رستے سے فرانس کے رستے سے یوکے میں انٹر کرتے ہیں انگلیس چینل کو بور کرتے ہیں تو ان کو فرانس میں بیجا جائے تو اس کے خلاف فرانس نے بھی اور یورپی یونین کے دیگر ممالک نے بھی عالمی ادارے یو این سے جو ہے انہوں نے بھی بات چیت کی تو اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس عالمی ادارے کی جانب سے پریتی پٹیل کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اب پریتی پٹیل کو اور یوکے کی گورنمنٹ کی جانب سے بھی ان یو این ادارے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان پالیسیوں پر جو ہے آپ نے اپنی کروائی نہ روکی یعنی کہ ان پالیسیوں کو ختم نہ کیا تو پھر آپ لوگ یو این جو نہیں کہ جو عالمی معایدات ہیں ان کی مخالفت آپ کریں گے تو اس سے کافی زیادہ پھر یوکے میں حالات بگڑ سکتے ہیں تو یعنی کہ اس ادارے کی جانب سے اب کافی بڑی کا روائی کی گئی ہے اور کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور وارننگ جاری کر دی گئی ہے کیوں کہ فرنڈ دنیا کا کوئی بھی ممالک ایسا نہیں ہے جو کہ عالمی اداروں کے خلاف جائے عالمی ادارے کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کے خلاف جائے اور امیگرینٹس کے ساتھ ایسی سخت پالیسییں اپنائیں اور امیگریشن پالیسییں اپنائیں جو کہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہوں تو فرنڈ آپ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پریتی پٹیل کیا طریقہ کار اپناتی ہیں تو وہ اب آنے والے وقت میں معلوم ہوگا تو فرنڈ یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ جو کہ کافی اچھی خبر آئی ہے اس بڑے ادارے کی جانب سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ